اسلام علیکم ناظرین میں احمد ابباس رزوی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی اب ایک جھلک اہم سرخیوں کی طرف اسلامی جمہوریہ ایران کے عدلیہ کے سربراہ اور دیگر اہدداروں کی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری سعودی عرب کی معیشت تباہی اور بربادی کا شکار یمن کے خلاف سعودی عرب کے وحشیانہ حملوں میں مزید اضافہ ہم شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی طرح فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں برطانیہ میں چاکو سے حملے میں تین افراد حلات سعودی عرب کا کرونا وائرس کے باوجود لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان خبریں تفصیل ہفتہ ادلیہ کے آغاز کے پہلے دن ادلیہ کے سربراہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور دیگر آلہ اہدداروں نے آج اتوار کی صبح پانیہ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی فاتحہ پڑا اور آپ کی امنگوں پر قائم رہنے کا اہد کیا ادلیہ کے سربراہ اور دیگر آلہ اہدداروں نے بعد ازام بہشت زہرہ میں اٹھاویز جون انیس سو اکیاسی کے شہیدوں کے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خانی کی خابل ذکر ہے کہ اٹھاویز جون انیس سو اکیاسی کو ایرانی ادلیہ کے پہلے سربراہ آیت اللہ محمد حسین بہشتی اور بہتر دیگر آلہ ایرانی حکام دہشتگردی کے ایک سانہے میں شہید ہو گئے تھے اس سانہے کے بعد ایران میں اکیس سے اٹھاویز جون تک ہفتہ ادلیہ منایا جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی معیشت کو تباہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنانے والے سعودی عرب کی معیشت آج خود تباہی اور بربادی کا شکار ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ حج کی منصوخی یمن پر مسلط کردہ جنگ اور تیل کی برامدات میں کمی کی وجہ سے سعودی عرب کی معیشت کو آج بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سامنا ہے سعودی عرب ایک طرف یمن جنگ کے دلدل میں بری طرح پھسا ہوا ہے یمن پر مسلط کردہ جنگ میں سعودی عرب کی فتح کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں سعودی عرب یمن میں اپنے ناپاک اور مضموم اہداف تک پہنچنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے عرب اور اسلامی ممالک میں سعودی عرب کی اہمیت ختم ہو گئی ہے ترکی اور خطر کے ساتھ سعودی عرب کے اداوت اور دشمنی کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب کی یمن کے نہتے عربوں کے خلاف جارحیت اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے یمن پر سعودی عرب کے ہوائی حملوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے یمنی فوج کی ترجمان یہیہ سری نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتہ سعودی عرب نے صوبہ معارب الجوف مغربی ساحل سعودہ البیزہ اور سرحدی محازوں پر پچیز بار حملے کیے ہیں جن میں سعودی عرب کے فوجیوں کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا ادھر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے ملک کے سطحی صوبہ معارب میں ہونے والے ایک لڑائی کے دوران ان متعدد سعودی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اطلاعات کے مطابق سعودی جنگی اتحاد کے تیاروں نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبہ سعادہ الحدید اور البیزہ کے شہری آبادی والے علاقوں کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ ہم شہید سلیمانی کی طرح فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں سپاہ قدس کے سربراہ نے فلسطینی تنظیم جہاد اسلامی کے سابق سربراہ مرہوم رمضان عبداللہ کی تقریب فاتحہ خوانی کے موقع پر فلسطینی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ جناب زیاد نخالہ کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران فلسطین کے مظلوم اور ستم دیدہ عوام کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا ہم شہید قاسم سلیمانی کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جنرل قانی نے مرہوم رمضان عبداللہ کو شجاہ اور بابصیرت انسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے بہدر اور شجاہ عوام اپنے عظیم مجاہدوں کی قربانیوں کو رائے گا نہیں ہونے دیں گے اور اپنے عالی اہداف کے سمت گامزن رہیں گے جنرل قانی نے کہا کہ ہم بھی اسلامی مظاہمتی محاص کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے برطانیہ کے علاقے ریڈنگ میں فوربری گارڈنز میں ایک شخص نے چاکو سے وار کر کے تین افراد کو ہلاک کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ دہشتگردی کا ہو سکتا ہے پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے سعودی عرب کو شدید مالی بہران کا سامنا ہے اس کی وجہ سے سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤں میں کمی کے آثار نہ ہونے کے باوجود اتوار سے تمام کاروباری سرگرمیوں پر آئید پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق تین ماہ لوگ ڈاؤن کے بعد اتوار کی صبح ملک گیر سطح پر نافذ کرفیو اور کاروباری سرگرمیوں پر آئید پابندیاں ختم کر دیے جائیں گی اتوار کی صبح چھے بجے کرفیو ختم ہوگا تاہم عمر بین الاقوامی سفر اور پچاس سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی برقرار رہے گی حکومت نے کرونا وبا کے پھیلاؤں پر قابو پانے کے لیے مارچ کے مہینے میں سخت اقدامات کیے تھے جن کے تحت کئی علاقوں اور شہروں میں کرفیو کا نفاظ بھی شامل تھا مئی میں سعودی حکومت نے سفر اور نقل و حمل پر پابندی آئید کی اور اس کے تین مراحل میں قاتمے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا موسیقی 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 موسیقی